بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خان اکیڈمی آف بیالو جی دیو سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے لوکو موشن ان پروٹیسٹ یا اسے ہم لوکو موشن ان انورٹی بریٹ بھی کہتے ہیں تین طرح کے آرگنیزم کے اندر ہم لوکو موشن کو ڈسکس کریں گے نمبر ون یوگلینہ اس کے بعد سیکنڈ ہے پیرامیشیم اور تھرڈ ہے امیبا ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پروٹیسٹ کے ریلیٹیڈ ایک دو پوائنٹس کو ہم یاد رکھیں گے ان میں فرسٹ پوائنٹ ہے جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں یہ سارے کے سارے یونی سیلولر ان نیچر ہیں ایک سیل کے اوپر مشتمل ہیں اور یوکریوٹک ہیں ان میں پرامیننٹ نیوکلس بایا جاتا ہے ان میں سے کچھ فوٹوسنثیٹک ہوتے ہیں اور کچھ فوٹوسنثیٹک نہیں ہوتے اگر ہم سادہ لفظوں میں اس بات کو سمجھیں تو کچھ آٹوٹرافک ہوں گے اور کچھ ہیٹروٹرافک ہوں گے ان میں یوگلینا آٹوٹرافک ان نیچر ہے اپنی فوڈ خود پرپیئر کرتا ہے جبکہ اگر پیرامیشن کی بات کریں تو یہ ہیٹروٹرافک ان نیچر ہے اپنی فوڈ خود پرپیئر نہیں کرے گا اب لوکو موشن ہم نے ان کے اندر سٹیڈی کرنی ہے اور لوکو موشن کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی جاندار یا آرگنیزم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اپنی لوکیشن کو چینج کرتا ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جاتا ہے this is کارڈ لوکو موشن یوگلینا کے اندر ثریڈ لائک فیلامین یا سٹکچر پایا جاتا ہے جسے ہم فلے جیلا کہتے ہیں اور فلے جیلا کی موومنٹ کی وجہ سے یوگلینا موو کرتا ہے اگر فلے جیلا بیک ورڈ موو کرتا ہے تو پھر یوگلینا فارورڈ موو کرتا ہے لیکن جب فلے جیلا فارورڈ موو کرتا ہے تو یوگلینا بیک ورڈ موو نہیں کرتا اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ یہ فلے جیلا روٹیٹ کرتا ہے اور اسے روٹیٹ کروانے کے لیے ایک سپیشل پروٹین پائی جاتی ہے اس پروٹین کو ہم روٹیٹری موٹر کہتے ہیں this is called روٹیٹری موٹر اس روٹیٹری موٹر کی وجہ سے فلے جیلا موو کرے گا clockwise اور anti-clockwise تو اس میں ہم بتائیں گے جب anti-clockwise یہ فلے جیلا موو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یوگلینا فارورڈ موو کرتا ہے جبکہ یہ clockwise موو کرے گا تو یوگلینا اپنی position کو change کرے گا اور اس movement کو ہم کہتے ہیں یوگلینائیڈ موومنٹ اور ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے جب یہ فلے جیلا backward موو کرتا ہے تب بھی ہمارے پاس یوگلینا forward موو کرے گا ایک دفعہ پھر سن لیں anti-clockwise movement کی وجہ سے اس فلے جیلا کی یوگلینا forward موو کرے گا اور clockwise rotation کی وجہ سے یہ اپنی shape کو change کرے گا اور پھر position کو change کرے گا اور اس movement کو ہم یوگلینائیڈ movement کہتے ہیں یوگلینا کے اندر specialized contractile protein پائی جاتی ہے جیسے ہم myonimes کہتے ہیں یہ myonimes جب contract کرتی ہے تو پہلے یوگلینا کی shape change ہوگی پھر اس کی position change ہوگی یہاں پر اس diagram کے اندر یہ reddish line جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ myonimes ہیں جیسے جیسے یہ contract کریں گی یوگلینا کی shape change ہوگی اور shape change ہونے کی وجہ سے اس کی position change ہوتی ہے اور یہی locomotion کہلائے گا اگر ہم بات کریں پیرامیشیم کی پیرامیشیم so like ہے slipper like ہے جس طرح کی چپل ہوتی ہے بلکل اس طرح کی اس کی shape ہے اس کے اوپر hair like structure پائی جاتی ہیں finger like projections پائی جاتی ہیں tiny finger like projections جو کہ numerous تعداد میں کافی زیادہ ہوتی ہیں انہیں ہم see لیا کہتے ہیں اب یہ سی لیا بنتا کیسے ہیں extension of plasma membrane اسی پیرامیشیم کی plasma membrane extend کرتی ہے اور سی لیا بناتی ہے اب یہ سی لیا بڑی زیادہ amount کے اندر ہوتے ہیں اور یہ tuft کی فارم میں move کرتے ہیں tuft کہتے ہیں bunch کو گچھے کو یعنی ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک tuft ہے پھر یہاں سے لے کے یہ second اور یہ والا third تو یہ باری باری simultaneously move کرتے ہیں اور یہاں پر ایک wave like movement پیدا ہوتی ہے جسے ہم silvery movement کہتے ہیں اس silvery movement کی وجہ سے پیرامیشیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اس movement کو ہم لوکو موشن کہتے ہیں اگر ہم سی لیا کو magnify کر کے دیکھیں تو plasma membrane کے ساتھ یہ finger like projections ہیں جن کا diameter 0.1 سے 0.5 میکرو میٹر ہے یہ سی لیا کہلائیں گے سی لیا کو اگر مزید magnify کر کے دیکھیں تو اس میں fibral پائے جاتے ہیں double fibral جو کچھ periphery کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ center کے اندر ہوں گے ان کی تعداد کتنی ہے یہ ہم نے study کرنا ہے اگر ہم center کے اندر دیکھیں یہ one pair ہے one pair of central fiber تو ہم لکھیں گے center کے اندر one pair اس کے بعد اگر ہم double fibral کی بات کریں اس periphery کے تو ہم count کر لیتے ہیں number one اس کے بعد two three four five six seven eight اور nine یعنی peripheral double fibral اس میں ہوں گے nine یہ mcq کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں اب یہ contractile fibril contract کرتے ہیں جس کے وجہ سے دو طرح کے stroke پیدا ہوتے ہیں ایک effective stroke جس کے وجہ سے celia bend کرتا ہے short ہوتا ہے دوسرا recovery stroke جس کے وجہ سے celia straighten ہوتے ہیں elongated ہو جاتے ہیں اور اس movement کے وجہ سے celia جیسے جیسے simultaneous اس کے اوپر move کرتے جاتے ہیں paramecium سارا کا سارا move کر جاتا ہے جسے ہم loco motion کہتے ہیں تو یہ میں سے ہم دیکھتے ہیں effective stroke کے اندر 5 over 9 celia یہ 5 over 9 celia contract کریں گے contract کرنے کے بعد یہ short ہو جائے گے اور short ہونے کے بعد یہ bend کریں گے this stroke is called effective stroke اس کے بعد جہاں recovery stroke کی بات کریں تو اس میں 4 over 9 celia یہ بھی contract کریں گے اور contract کرنے کے بعد اس celia کو یہ saturate کرنے گے تو celia کی bending اور اس کے saturate ہونے کی وجہ سے یعنی effective stroke اور recovery stroke کی وجہ سے ciliary movement پیدا ہوتی ہے جسے celia ایک جگہ سے sorry paramecium ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرتا ہے اگر ان celia تو ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس یہ جو fibrils ہیں اس celia کے اندر ایسے arrange ہوتے ہیں یہ 9 double fibrils ہیں تو اس طرح 4 ایک طرف اس طرح یہ 4 ایک طرف arrange ہیں اور 5 دوسری طرف arrange ہوں گے اس فارم میں تو جیسے ہی ان contractile fibril کے اندر effective stroke یا recovery stroke آتا ہے تو یہ silvery movement پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ paramecium move کرے گا اب ان کی contraction اور relaxation کے لیے ATP کا molecule چاہیے ہوتا ہے یعنی ATP hydrolyze ہوگا اور hydrolyze ہونے کے بعد ADP بنائے گا اور ساتھ inorganic phosphate release ہوگا یہاں پر ATP استعمال ہوتا ہے اور ATP انرجی دے گا effective stroke کے لیے اور recovery stroke کے لیے جس کی وجہ سے silvery movement ہوتی ہے تو dear students یہ ہمارے پاس topic تھا locomotion in euglena اور locomotion in peramecium اگر ہم بات کریں locomotion in amoeba کے اندر تو amoeba ہمارے پاس ایسا organism ہے جس کے اندر proper کوئی shape نہیں پائی جاتی اس میں سائٹو پلازم کا flow ہوتا ہے اور سائٹو پلازم کے flow ہی amoeba ہے اب amoeba کے اندر سائٹو پلازم move کرتا ہے جیسے ہی سائٹو پلازم move کرے گا تو یہاں پر سائٹو پلازم پروڈیکشن بنے گی سائٹو پلازم پروڈیکشن کو ہم سوڈو پوڈیا کہتے ہیں یعنی کہ اس فارم میں ہمارے پاس سائٹو پلازم پروڈیکشن بنتی ہے اور اس ہم کہتے ہیں سوڈو پوڈیا اب سوڈو پوڈیا کسی بھی سب سٹریٹ کے ساتھ کو اٹیج کرے گا جیسے ہی اٹیج کرے گا یہ سائٹو پلازم پھر آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کے اس پار کو آگے کی طرف لے کے جائے گا اور پھر سائٹو پلازم پھلو کی بجا سے سوڈو پوڈیا آگے بڑھیں گے اور اسی طرح سائٹو پلازم پھلو اسی کے اندر چلتا رہتا ہے سوڈو پوڈیا آگے پروٹرود کرتے رہتے ہیں اور یہ امیبا ایک جگہ سے دوسری اگا جاتا جائے گا تو یہ ہمارے پاس ٹاپک تھا لوکوموشن ان پروٹیسٹ پروٹیسٹ